سب سے پہلے تو معافی چاہتا ہوں کہ ان دو تین دنوں کے اندر بہت کم ماترہ میں میں کسانوں کی جو فون ہے وہ اٹھا پایا ہوں کیونکہ میں کچھ کان سے باہر گیا ہوا دا کسان ساتھیوں آپ لوگوں نے ورسے پہ کافی زیادہ جو فوٹوز ہے وہ مجھے سینڈ کی ہے ان کے اندر ایک جو فوٹوز ہے ایک جو سمجھ سے ہے وہ بلکل سبھی کسانوں کی کومن ہے وہ یہ ہے کہ گہوں کی جو پتیاں ہیں وہ اوپر سے دو یا تین چپیلی پڑ چکی ہے بہت سے کسان ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے بولا کہ ہم نے سر میگنیز کا بھی سپری کر دیا ہے جنگ کا بھی سپری کر دیا ہے کافی کچھ ملو انہوں نے جو مٹیریل ہے کھوراک والا یا پوسک تدو وہ ڈال دیا ہے لیکن پھر بھی یہ جو سمجھ سے ہے وہ دور نہیں ہو رہی ہے کسان ساتھیوں سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ نے ایسا کچھ سپری کیا ہے تو بھی کوئی غلط بات نہیں ہے اچھی بات ہے کیونکہ کئی نہ کئی وہ جو آپ کا سپری ایپ ہو سکتا تھا وہ آپ کی گہوں کے اندر فائدہ کرنے والا آپ کی پیداوار کے اندر فائدہ کرنے والا ہے لیکن اگر ایکچول میں اس سمجھے کی بات کریں تو یہ ایک وائرس جنیت روگ ہے اس روگ کا پورا نام ہے ییلو ڈرواف وائرس ویسے تو اسے آپ فنگس روگ بھی بول سکتے ہو کیونکہ فنگی سائیڈ یوز کرنے کے ساتھ یہ جو روگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ایکچول کے اندر یہ وائرس روگ ہے یہ فیلتا کیسے ہے اس کی جو پہلے اٹیک تھا وہ اپنے جوت یہ جو جون بیجھتے ہیں جون کے اندر دیکھنے کو زیادہ ملتا تھا کیونکہ ایکچول کے اندر اسے جون کا ہی بیماری بولا جاتا ہے لیکن جون سے لیٹیڑ ہی جو گہوں کی سپیسیز ہے وہ ملتی جولتی ہے اس لیے گہوں کے اندر بھی یہ جو اٹیک ہے وہ کر دیتا ہے اپنا اگر میں اس بیماری کے فیلنے کے کارن کے اوپر بات کروں تو کسانساتھی اس کے دو ہی میجر کارن ہیں پہلا یہ ہے کہ ایک دم سے دند کا زیادہ پڑنا یا پھر کورا وغیرہ جم جانا کیونکہ ایک دم سے اگر تمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو بھی یہ جو بیماری ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے دوسرا اپنے جو ایفیڈز ہوتے ہیں یعنی جس کو آپ تیلہ چپا وغیرہ بھی بول دیتے ہو تو ان کے ساتھ میں جو وائرس ہے وہ اٹیچ ہو کے آ جاتا ہے اور وہ جو ایفیڈز ہے وہ آپ کے پودے کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو اس اٹیک کے کارن وہ جو وائرس ہے ایفیڈز کے دھرو اپنا پودے کے اندر فیل جاتا ہے فلوئیم کریستے کسانساتھیوں اب بات کر لیتے ہیں کہ اس بیماری کا سولیوشن کیا ہے دیکھئے آپ کو میں جتنے بھی یہاں پر دوا بتانے والا ہوں اگر ان پانچ چار دنوں کے اندر جس بھی کسانساتھی نے ان میں سے کسی بھی ایک دوا کا یوز کیا ہے تو وہ کرپکر کے اپنی جو دوا ہے وہ ریپیٹ نہ کریں آپ کی جو سمجھ سے وہ انہی بیماری سے ٹھیک ہو جائے کیونکہ زیادہ خرچہ کرانے کا میرا مقصد نہیں رہتا فارمر کا کسانساتھیوں جس بھی کسانساتھی نے بروڈکاسٹنگ میتھڈ کے اندر سلفر کو یوز کیا یعنی چھٹے دوار اپنے کھیت کے اندر سلفر ڈالی ہے وہ بھی کسانساتھی انہیں کوئی سرکاؤ نہ کریں یہ جو بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی دوسرا آپ جنک بیسٹ کونٹیکٹ فنگی سیڈ کو یوز کر کے بھی اس بیماری سے انیزاد پاسکتے ہو جیسے کہ آپ کو میں کچھ ایک فنگی سیڈ بتا رہا ہوں ان میں سے آپ کسی بھی ایک کو یوز کر سکتے ہو ان کی جو ماترہ ہے وہ قریباً تین سے لکے چار گرام پر تی لیٹر پانی کے ساب سے رہے گی کسانساتھی ہو پہلا آتا اپنا جیڈیٹ ہیتر دوسرا اپنا اینٹراکول ایم پنتاری جس کو آپ مین کو بغیرہ بول دیتے ہو پھر آتا اپنا کمبینیشن کے اندر کے اپٹان پل سیگزا جسے آپ ٹاٹا کمپنی کا طاقت نام سے جانتے ہو کافی ادھر بھی کمپنیوں کے یہ جو ٹیکنیکل ہے وہ آتے ہیں لاشٹ کے اندر اپنا آتا ہے بیاسپ کمپنی کا پولی رام جس کے اندر میٹی رام جو فنگی سائٹ پائی جاتا ہے اس کی بھی جو آپ کو ڈوج ہے وہ تین سے لے کے چار گرام پر تی لیٹر کے ساب سے یوز کرنی ہے اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک فنگی سائٹ کو یوز کر لیتے ہو تو آپ کے کھیت میں یہ جو سمجھ سے ہے وہ دور ہو جائے گی کسانساتھی ہو اگر آپ میکرو نیوٹرنس کے ساتھ یا پھر ان پی کے بغیرہ کے ساتھ ان فنگی سائٹ کو یوز کرنا چاہتے ہو تو بھی آپ کر سکتے ہو کوئی بھی پروبلم نہیں ہے دنیواد کسانساتھی ہو